موسیقی مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں تانیہ کمل پروگرام مسیح نکتہ نظر کے ساتھ عزیز ہوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو دعوان میں خوش ہیں شادمان ہیں اور خوب مسرور ہیں آئیے اپنے گیسٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں پاس صاحب ویلکم تو دا پروگرام ٹینکی کیسی طبیعت آپ کی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کی سلامتی ہو آمین جی پاس صاحب آج ہم بات کریں گے یسو میں قائم رہنا یسو میں قائم رہنا اور میں اس کے لئے چاہوں گی کہ ہم یوہنا کی انجیل اس کے پندرہ میں باپ کو اگر دیکھیں تو اس میں یسو نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں بہت سارے درخت ہیں جو کہ بہت شاندار ہیں لیکن یسو نے خود کو حقیقی درخت انگور کا ہی کیوں حقیقی درخت کہا رادر وہ کسی اور کے ساتھ بھی اس پیربل کو کر سکتے تھے یا اس کا اشارہ جو ہے وہ کہیں اور تو انگور کا ہی حقیقی درخت کیوں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ باغبان ہے تو پہلے تو ہم اس بات پر ضرور آج آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ یسو خود کو حقیقی درخت انگور کا حقیقی درخت کیوں کہتے ہیں پس منظر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ یہ آخری ہفتہ ہے جس ہفتے میں یہ سمسی اپنے بارے میں شاگردوں کو ساری باتیں بتانا چاہتے تھے وہ ان کو آنے والے واقعات سے کہ کس طرقے سے میں گرفتار ہو جاؤں گا مجھے دکھ دیں گے میں جان سے بھی مارا جاؤں گا مجھے کروسیفائی کریں گے اور پھر تیسے روز میں جی اٹھوں گا تو یہ ساری باتیں شاگردوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ جب سمجھا رہے ہیں تو وہ پھر اپنی حیثیت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ میں کیوں دنیا میں آیا یا میری دنیا میں آنے کی کیا حیثیت ہے وہ اپنے آپ کو جو ان کا صحیح status تھا وہ بھی بتاتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو بیٹے کہتے ہوئے سنائے کہ یہ سمسی نے اپنے موں سے کبھی نہیں کہا کہ میں یہوہ خدا ہوں جی بالکل لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ بائیول میں سے یہ بات بتا دیں تو ہم اسی وقت یسو پہ ایمان لیں بالکل کرتے ہیں جو فقی فریسی تھے یہ بڑے عالم لوگ تھے یہ ہر بات کو جانتے تھے کہ یسو کیا کہہ رہا ہے اور یسو کیا کر رہا ہے لیکن وہ گوشت اور خون میں یسو کو کبھی بھی خدا ماننے کو تیار نہیں تھے آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی یسو مسی نے ان آخری دنوں میں کیا کیا دعویٰ کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں زندگی کی روٹی ہوں میں میں ہوں آئی ایم یہ وہ لفظیں جو یہوا خدا کی ایڈنٹیٹی ہیں ایڈنٹیٹی ہیں بالکل رائٹ پھر اس سے انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں میں ہوں وہ یہ بات مانتے بھی نہیں تھے کہ تو کس طرح ہو سکتا ہے وہ تو تو پچھا سال کا بھی نہیں ہے بلکل نہیں مانتے کہ یسو مسی نے ساری باتیں ان کو بتائیں کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے پھر میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں اور بھیڑے جسو کلیسیا کو کہتے ہیں کلیسیا کی لوگوں کو میں راہہ کچھ زندگی ہوں میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا قیامت اور زندگی میں ہوں یہ بہت بڑا دعویہ ہے قیامت اور زندگی میں ہوں اچھا چروہہ میں ہوں اور آخر میں اس موقع پر کہتے ہیں انگور کہا کہ کی درخت میں ہوں یہ جو یہ سمسی نے کہا کہ انگور کہا کہ کی درخت میں ہوں یہ کوئی ایسا ہی اشتیارہ یا میٹا فور نہیں ہے جو پہلی دفعہ استعمال ہوا آپ اگر یہ سایہ نبی کے صحیفے کے پانچویں باپ میں دیکھیں تو وہاں پر نبی نے بڑی وضاحت سے اپنے محبوب کے گیت کے صورت میں اس کو بیان کی ہے اور وہ جو ایکچول سیچویشن تھی وہ بیان کی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لئے ایک تاکستان لگایا اور وہ ایک زرخیز پہاڑ کی زمین پہ تھا میں نے اس کے پتھر نکالے میں نے اس کا گردبار لگائی میں نے اس میں اچھی اچھی تاکیں لگائیں میں نے اس کے اندر کول اتراشا میں نے اس کے اندر برج بنائے میں نے اس کو بچانے کے لئے ہر وہ قدم اٹھایا جو ضروری تھا ضروری تھا تاکہ وقت پہ اس کو پانی ملے وقت پہ اس کی کٹائی ہو ایک ایک کام کیا لیکن جب فصل کٹنے کا وقت آیا جب پھل لینے کا وقت آیا تو پتا چلا ہے کہ انگور جو ہے وہ جنگلی ہیں جنگلی ہیں وہ انگور جنگلی ہیں تو باگ کے لگانے والے کو کتنا دکھ ہوا ہوگا جب اتنی محنت کی تو کیا وہ کرے گا وہ اپنے باگ کو باہر توڑ دے گا اس میں سور اور دوسرے جانور آکے چریں گے اور وہ ان کو کھائیں گے اور وہ رویند ہو جائے گا خراب ہو جائے گا ملکل دعوت نبی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک استعمال کرتے ہیں کہ میں خدا کی روح میں بات کرتا ہوں میں آپ کو پہلے ایک حوالہ بتاتا ہوں یہ دوسرے سیمویل کی تائیسے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا اب ضبور اب نکالی اسی کیونکہ خداوند نبی کی معرفت یوں کلام کرتا ہے کہ میں نے مصر سے ایک تاک نکالی اور جو مصر سے تاک نکالی اس کو میں نے لاکر زرخے زمین پر لگایا اور وہ اس قدر پھیل گئی کہ وہ پہاڑوں پر میدانوں میں چاروں طرف پھیل گئی اور وہ وعدہ جو خدا نے ابراہم سے کیا تھا کہ میں تیری قوم کو بڑھاؤں گا اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ریت کے ذروں سے بھی سیدہ ہوگی تو بنی اسرائیل بہت زیادہ ہوگی تعداد میں لیکن کیا ہوا انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی جس چیز سے ان خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ تم جو قومیں میں نے تمہارے آگے سے نکال دی ہیں جن کو میں نے تمہارے آگے سے رد کر دیا ہے جن کو میں نے تمہارے آگے سے دفع کر دیا ہے ان کے بیچ میں تم نہ جانا اور نہ ان کی بیٹیاں بیانا اور نہ ہی ان کو اپنی بیٹیاں ان کو دینا تو یہ خدا نے ان کو وعدہ کہا تھا لیکن کیا ہوا وہ انہوں نے وہی کام کیے جن سے خدا نے ان کو منع کیا تھا اور وہ جب ان کی بیٹیاں آئیں تو انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کی پرشتیشن سے کرائی جو خدا کا توریت میں پہلا حکم ہے کہ تو میرے حضور کسی اور کی بادت نہ کرنا تو وہ خدا کے پہلے حکم کی انہوں نے نفی کر دی تو خدا نے ان کو رد کر دیا اب آپ پڑھیں اسی زبور کی سترمی آیت سے باب کے آخر تک جی زبور اسی اس کی سترمی آیت سے یوں مرکوم ہے تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لئے مضبوط کیا ہے پھر ہم تجھ سے برگشتانہ ہوں گے تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے آئی خداون لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے آمین دیکھیں دعوت دربی نے کتنے واضح الفاظ میں بیا ہے کہ وہ جو تیری دیانی طرف ہے جس کو تنہیں مضبوط کیا ہے بنی آدم کے ابن آدم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں خداون دی اسمسی کے لئے خدا نے اس کو مضبوط کیا اور وہ اس کو دنیا میں بھیجا جب وہ دنیا میں آیا تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں یہ آخری زمانہ ہے اس کے بعد کوئی اور نبوت نہیں آئے گی کہ وہ آئے گا کوئی اور تو ہمارے گناہوں کے چھٹکارے کے لئے ہمیں کوئی تعلیم دے گا یہ آخری کام تھا جس کو اسمسی نے سلیپ پہ مکمل کیا اور جب وہ سلیپ پہ تھے تو دنوں نے کہا کہ تمام ہوا یعنی میرے باپ نے جو کام میرے سپورٹ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا اور وہ جب کام پورا کر دیا تو اب اس کام کی حفاظت کوئی بار لگا کے نہیں کی جا رہی اب اسرائیل کے گرد جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہاڑ پر بار لگائی تھی اس کے بار کے گرد اب بار لگائی گئی اب وہ خود اس پودے کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو اس پودے میں قرائم رہتا ہے وہ یہ سمسی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس طرح ان پر یہ سمسی کا اپنا چیرہ بھی جلوہ گر فرماتا ہے اور وہ ان کو موت سے بھی بچاتا ہے دعوت نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی روح کی معرفت یہ کہہ رہے ہیں خدا کی روح اس کی معرفت بات کرتی کر رہی ہے کہ وہ جو مضبوط ہوا ہے اس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں گے موت سے بچ جائیں گے اور ہم بحال ہو جائیں گے تو یہ یہ وہ انگور کا حقیقی درخت ہے جس کی حفاظت خود خدا کر رہے ہیں اچھا پاس صاحب بہت آپ نے خوبصورت بتایا کہ یہ انگور کا حقیقی درخت ہے جس کی خدا خود حفاظت کر رہا ہے اس میں قائم رہنا ہے اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیلیوں کو بھی خدا وہاں سے جب نکال کر لیا ہے تو یہ بھی خدا کی اپنی آئین مرضی کے مطابق تھا بار لگانا بھی اپنی آئین مرضی کے مطابق لیکن اگر دیکھا جائے تو جو کچھ وہ کرتے تھے یہ تو خدا پہ پہلے سے آیا تھا آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خدا کے سامنے ہمارا حال ماضی اور مستقبل ایک ہی وقت میں خدا ہماری سب چیزیں دیکھ سکتا ہے اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں تو پھر اتنا کچھ جو ان کو خدا نے وہاں سے موف کروا کر بادے کی سرزمین دی سب کچھ کیا یٹ خدا کو پتا تھا کہ یہاں سے انگور جو ہیں وہ خرابی آئیں گے تو پھر خدا نے اتنا سب کچھ کیوں کیا ذرا بڑے بیکرون میں دیکھیں بڑی بڑی بورڈ پہ دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سب انسانوں کی نجاہت ہو تو ایک وقت قائم تھا ایک وقت مقرر تھا اس وقت پر یہ سمسی آئے اور جو پہلے آپ نے کہا کہ خدا کو تو سب معلوم تھا خدا کو آج بھی سب کچھ معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہوگا اور یہ نہیں کہ خدا خدا نے ہمیں ازاد مرضی نہیں دی خدا نے ہمیں ازاد مرضی دی ہے اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں لیکن کیونکہ خدا جو ہے وہ کامل ہے اس کا علم کامل ہے اس لئے اس کو پتا ہے کہ ہم نے آخر میں کرنا یہی ہے باقی وہ خدا کو جو معلوم تھا جو معلوم ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور دیکھیں جب وقت آ گیا یعنی دیکھیں انسان کو پہلے اس نے تیار کیا ہے کہ وہ اس کی جو قربانی کیسے ہوگی کیسے وہ آئے گا کیسے وہ تعلیم دے گا تو وہ سب کچھ کر کے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو آدم بنا اور اس نے سب جہانوں کے انسانوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور جو کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور یہ نجات کا کام ابتدا سے تھا اور اسی کو اس نے پورا کیا آج بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس قربانی کو قبول کرتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں بہت خوبصورت اس کے ساتھ ہی اگر اسی اس میں کیونکہ یہ جو ورس ہے یہ بڑی اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے خداون یسو مسیح نے خود کو انگور کا حقیقی درخت کا اور ہمیں کہا کہ تم جو وہ شاخیں ہوں کیا آج کا انسان جو ہے اگر ہم خداون یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں گو کہ ہم ایماندار ہیں تو ابھی کیا کوئی شاخ بن کے بیٹھتا ہے شاخ خود سے کچھ نہیں کر سکتی اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو شاخ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائیٹی ایک میل اورینٹڈ سوسائیٹی ہے جس میں گھر کا سربرا جو ہے وہ مرد ہے اور اگر عورت بہت پڑی لکھی ہے اور وہ آرگنائز کر رہی ہے گھر کو تو وہ اپنے آپ کو درخت مانتی ہے ہم تو سب درخت بنے ہوئے ہیں تو ہم کیسے خود کو سمجھیں کہ ہم شاخ ہیں کیونکہ یسو مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں آؤں اور تم شاخیں ہوں ڈالی ہوں تو ہم میں سے تو کوئی ڈالی نہیں ہے ہم نے تو جو کرنا ہوتا ہے جو اپنی سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ ہم تو درخت ہیں تو ہم شاخ کیسے ہوئے انسان کی حصیت کیا ہے لکھا ہے کہ یہ وہ پھول کی گھاس کے پھول کی ماند ہے جو صبح نکلتا ہے اور شام کو کملہ جاتا ہے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوتے ہیں وہ تھوڑے دنوں کے ہیں ہم تو تھوڑے دنوں کے ہیں ہم تو یہ دعوی ہی نہیں کر سکتا کہ ہم درخت ہیں کہ ہم تو شاخیں ہیں اور وہ شاخیں تین قسم کی ہیں ایک قسم کی وہ شاخیں ہیں اگر آپ نے کبھی باغبان نہیں کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو باغبان ہے اس کو پودے کو دیکھ کر یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شاخ جو ہے اس میں پھل نہیں لگے گا یہ کانٹے ہی وہ گھائے گی تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کار دیتا ہے اور جو کارٹی جاتی ہے اس کا رابطہ درخت سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کس کام آتی ہے سوائے جلانے کے اور کسی کام نہیں آتی پھر کچھ شاخیں جیسا کہ پالوس رسول کہتا ہے پہلے کرنثیوں کے خط تیسرے باپ کی پہلی آیت پہ کہ ہم روحانی طور پر بی بی ہیں سپیرچولی بی بی ہیں اور ہم میں پھل نہیں لگ سکتا وہ کہتا ہے کہ آج کل تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ تم گوشت کھاتے لیکن ابھی وقت تک تم دودھ ہی پیتے ہو اور جو دودھ پیتی شاخیں ہیں جو کمزور شاخیں ہیں وہ پھل نہیں لاسکتی تو جو کمزور شاخ ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے اس کو وہ کارٹ دیتا ہے آگے سے تاکہ وہ شاخ جو ہے پیچھے سے مضبوط ہو اور جب وہ مضبوط ہوگی تو پھر وہ پھل لائے گا اس پہ پھل زیادہ لگے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاخ خود سے پھل نہیں لاتی پھل وہ اس وقت لاتی ہے جب وہ اس میں قائم رہتی ہے قائم رہنا بہت ضروری ہے تو قائم ہم کیسے رہ سکتے ہیں جسا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں چھوٹا سا سوال یہیں پہ کلیر کر دیں آپ نے کہا کہ جو پھل نہیں لاتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یسو مسیح خود یہ ہوا پاک خدا ہیں اور ہم ان کے بیٹے بیٹی ہیں اور ہم ان میں اگر شاخ بن کے قائم نہیں رہ رہے تو کٹے اور پھینکے جاتے ہیں ابھی آپ نے لاس پروگرام میں کہا تھا کہ اگر تُو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے تو تُو نجات پائے گا اگر کوئی ایمان لا چکا اور پھر وہ بچارہ پھر وہ کٹا جا رہا ہے تو یہ بس ایک پیربل کی حد تک ہے یا پھر ہم کٹ دیے جائیں گے جب یسو مسیح موج سے دکھاتا تھا لوگ کیا کرتے تھے درہوالہ دیکھیں بیٹے یوہنہ رسول کی انجیل دوسرے باپ کی تئیسویں سے پچیسویں آیت تک یوہنہ دو تئیس سے پچیس میں یوں مرکوم ہے جب وہ یورشلیم میں فضا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا ہے آمین دیکھیں جب یسو امسی کے موجزے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ اس موجزے کو دیکھ کر کہ بھئی یہ بندہ اچھا ہو گیا ہے اس نے کیا ہے وہ یہ نہیں لاتے تھے ایمان کہ یہ انگور کا حقیقی درخت ہے یہ ہماری نجات کے لیے آیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے جیسے پترس کو کہا کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں زندہ خدا کا بیٹا مسیح سمجھتا ہوں تو وہ مسیح سمجھ کے ایمان نہیں لاتے تھے وہ اس موجزے کی وجہ سے ایمان لاتے تھے آج ہم کیا کرتے ہیں آج بھی ہم ایسے ہی ہیں آج بھی ہم کوئی کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ کسی اچھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایمان لے آتے ہیں مذہب کی تبدیلی ہو جاتی ہے پھر یہ اس طرح ایمان لے آتے ہیں کوئی اچھی نوکری ملنے کے لیے کوئی اچھا روزگار سٹیٹس ملنے کے لیے سٹیٹس ملنے کے لیے کہیں باہر کے ملک جانے کے لیے تو ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کا ایمان کا کوئی وجود نہیں ہوتا تو جب کنیکشن نہیں ہے کنیکشن نہیں ہے درخت کے ساتھ تو وہ ہے ہی نہیں وہ تو صرف ایک مو سے اس کا قرار ہے تو یہ خدا یہ نہیں چاہتا خدا یسمسی نے یہ کہا کہ وہ اس کو کسی کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گواہی دے گا کوئی کو یہ صحیح ایمان لائے ہیں وہ خدا دلوں کو جانتا ہے خدا تو دلوں کو جانتا ہے وہ دلوں سے ان کو پچان لیتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے اپنی زبان سے تو میرا قرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل میں میری کوئی بھی وقت نہیں ہے کچھ بھی میری قربانی کے بارے میں ان کے پاس نہیں ہے تو جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر وہ ڈالی درخت میں پیوستی نہیں ہوتی نسا کر لنگ بھی ہے ساتھ تو وہ تو کٹنے کے لیے آئی ہے تو وہ تو کٹ جاتی ہے کٹ جاتی ہے جب اسب تو پھر یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ جو اس میں پیوستی نہیں ہے تو وہ کٹ دی جائے گی بظاہری طور پر لوگوں کو تو نظر آ رہی ہے کہ انگور کے حقیقی درخت میں ہے نامنحال تو ہے یا یوں کہلیں کہ نومینل تو ہے لیکن اس کا جڑ سے کوئی تعلق نہیں نہ تو اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے جڑ سے اور نہ ہی وہ پودے میں پیوست ہے اچھا تو پھر ہم یسو میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں قائم رہنا جو ہے یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں اس میں اور وہ مجھ میں قائم رہیں گے تو یہ کس طرح سے ہم اس بھید کو سمجھ سکتے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں جو بنی اسرائیل کو لایا ہوں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی بری جو اپنی ذاتی خواہشات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بری راہ پر چلے تو جب وہ بری راہ پر چلے تو ان کو خدا نے رد کر دیا آج بھی اگر ہم درخت میں پیوند نہیں رہتے پیوستہ نہیں رہتے اور اپنی بری راہوں پر چلتے ہیں تو پھر وہ اس درخت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سمسی دیکھیں یہ سمسی کیوں اتنا مضبوط اور تاناور درخت تھا کہ وہ اب کہتا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمسی نے کوئی بھی اپنی خواہش پوری نہیں کی اس نے نہیں کہا کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو میری مرضی ہے اس نے کہا کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم سوائے فریادوں کے اپنی زندگی میں وہ نکامیوں کا ذکر کر کے جیسے کوئی مر گیا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں مسیبت آئی تو دکھ و تکلیف کا گلا کرتے ہیں خدا ہم سے یہ تو نہیں چاہتا خدا تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں انصاف قائم کریں دنیا میں انصاف قائم کریں اور فریاد نہ کریں ہم خدا کی تعریف کریں اس کے نام کی کو جلال دیں جیسے یسو کہتا ہے کہ میں اے باپ تیرے نام کو جلال دیتا ہوں تو ہمیں بھی کیونکہ ہم اس کے لے پالک بیٹے بیٹیاں بن چکی ہیں تو ہمیں بھی اس کے نام کو جلال دینا چاہیے نہ کہ ہم اپنی روشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بوری راہوں پر چلیں اور پھر کہیں کہ ہمارا تعلق انگور کی درخت سے ہے بسی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یسو میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہیں کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو مجھ میں قائم ہے اور میں اس میں قائم ہوں اب یہ قائم ہونا مطلب ہم تو خود میں قائم ہیں ہم تو اپنی صبح ہماری اپنے حساب سے ہی ہوتی ہے اور پھر درمار ساڑھے چار وہ ماباپ نے ایک سکھایا ہے کہ اٹھو تو دعا کرو سو تو دعا کرو مشکل پڑے تو دعا کر لو تو یہ قائم رہنا سے کیا مراد ہے یہ سمسی کی کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں بات گہری ہے تو اس کے اوپر ذرا جہنا آپ روشنی ڈالیں جب تک شاگردوں کو رول کدس نہیں ملا تھا وہ کسی بات کو سمجھتے بھی نہیں تھے خداوندی اسمسی نے کہا پترس سے کہ تو آج مرگ کی بانگ دینے سے پہلے تو میرا تین بار انکار کرے گا اور اس نے کیا اور یہ سمسی نے کہا کہ جب مجھے وہ گرفتار کر لیں گے تو تم پراغندہ ہو جاؤ گے تو وہ پراغندہ ہو گے اور جب یہ سمسی نے کہا کہ میرا گوشت فی لقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فینے کی چیز ہے تو وہ چھوڑ کر چلے گے کیونکہ وہ کسی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کسی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے اور وہ صرف یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ تُو خدا سے ہے تُو خدا سے نکلا ہے تو یہ بات تو وہ سمجھے تھے لیکن عام باتوں کو وہ نہیں سمجھتے تھے اس لئے خدا اندیس سمسی نے کہا تھا کہ جب سعود کردن فرما رہے تھے تو کہا تھا کہ جب تک تمہیں پاکرو نہ ملے تم عوید کے لباس نہ ملے تم وہیں تھیرے رہے تو وہ وہاں جب تھیرے رہے تو وہ کیا ہوا جب ان کے اوپر القدس نازل ہوا تو وہ نہای دلیر ہو گئے اور آپ جانتے ہیں کہ شاگرد کیا کہتے تھے کہتے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھایا ہم نے اسے چھوا ہم اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور اس کی ہم گواہی دیتے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا جو بھائیوں کو نظر آیا پانچ سو لوگوں کے سامنے اسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ اس کی گواہی دیتے ہیں اور گواہی دینے میں اتنے دلیر تھے کہ پھر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ رول قدس ان کے ساتھ تھا آج بھی بیٹے میں آپ بتاتا ہوں کہ جب ہمارے ساتھ رول قدس ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں میں سے فرض کرو کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی سے رشوت لے لوں تو روح مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم اسے روح کے نہیں ہوں اس پر لانت کر دو وہ مجھے کہتا ہے نہ ہم کسی کو دشوت لے سکتے ہیں نہ ہم کسی برائی میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رول قدس ہمیں بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم بھی سروق کے نہیں ہو اور شاگرد بھی کیا تھے جب ان کے اوپر رول قدس نازل ہو چکا تھا تو وہ دلیر تھے اور کسی نے بھی مسیح کا انکار نہیں کیا جان دینے تک وفادار رہے جان دینے تک وفادار رہے اور زندگی کا تاج پایا آج بھی اگر ہم ہم خدا کے خوف میں چلتے ہیں خدا کا خوف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم خدا سے ڈرتے رہیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور حکموں پر عمل ہم گوشت خون میں نہیں کر سکتے جب تک ہم ہمارے دل میں رول قدس نہ ہو جب رول پاک ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی برائی سے روکتا ہے روکتا ہے اور جب ہم رک جاتے ہیں تو نورشمنٹ آنا سے روک جاتی ہے ہماری اچھا پھل کی بھی بات ہے تو پھل جو ہے لکھا ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ ہی بہت سا پھل لاتا ہے تو آج کل تو جب پاسٹر صاحب گھر میں آتے ہیں وزٹ کرنے تو وہ کہتے ہیں جی بڑی آپ کے گھر میں برکتیں ہیں مال اور دولت ہے بچے بڑے جوان نکلیں ہیں بڑے خوبصورت ہیں تو کیا بچوں کا جوان ہونا تعلیمی آفتہ ہونا یہ ہمارے وہ پھل ہیں جو ہمیں ملتے ہیں یا ان کے علاوہ اور بھی کچھ پھل ہے جن کے بارے میں یسو ذکر کر رہے ہیں پھل دار ہونے کے لئے یسو مسی نے کہا تھا کہ تم آپس میں محبت رکھو اس سے لوگ تمہیں جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو تو ہم اپنا رشتہ اس وقت داہر کرتے ہیں جب محبت رکھتے ہیں اور محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے تو پھر ہم دوسرے کو اوپر الزام نہیں لگاتے دوسرے کو دوسرے کی خامیاں نہیں نکالتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خامیوں میں اس کی مدد کریں اور وہ اس میں سے نکل جائے اچھا پھل دوسرے لاسٹ بات میں پوچھنا چاہوں گی یسو نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اب یہ جو جدا ہونے کی بات ہے ہم تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو لڑکے ڈرگز لینے لگ جاتے ہیں اگر لڑکی فیل ہو جائے تو وہ نہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیتی ہے ماں باپ بھی کرتواتے ہیں اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بالکل ہتھیار ڈال دیتے ہیں ناکامی ہو جائے تو بھی ہم کہتے ہیں تو ہم تو سب کچھ ہی کر لیتے ہیں یسو سے یسو میں قائم رہ کر بھی تو یہ کیا بات ہے جو یسو کہتے ہیں مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور ایسا بہت لوگ کہتے بھی ہیں ایک بڑی عجیب سی خبر بات چلی تھی کہ میرا جسم میری مرضی اور ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی تو یہ مرضی ہے یہاں یسو کہتے ہیں مجھ سے جدا ہو کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے وہ کون سے کام ہے جو ہم یسو سے جدا ہو کر نہیں کر سکتے آپ نے جتنے کاموں کے نام لیے یہ دنیا داری ہے تو ہم دنیا داری کے سارے کام کر سکتے ہیں ہم کسی کو گولی مار سکتے ہیں ہم کسی کو نقصان پنچا سکتے ہیں لیکن یہ دنیا داری ہے اور مسی نے کیا کہا تھا تم اس دنیا کے نہیں ہو جب ہم اس دنیا کے نہیں ہیں تو پھر ہم ان کاموں کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ہمیں خدا کے سامنے انصاف سے پیش آنا چاہیے خون ریزی سے نہیں جو خوشنمہ پودا تھا اس کا اس کو خدا کہتا ہے کہ یہودہ کا خوشنمہ پودا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم سارے کام مسیح کے جلال کے لیے ظاہر کریں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں ہم تو فریادوں میں لگے ہوئے ہیں ہم تو داد چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی کام دنیا کیا کریں تو اس کی داد ملے تو ہم خدا کے جلال کے لیے تو نہیں کرتے ہم تو اپنی داد کے لیے کرتے ہیں تو اگر ہم خدا کے کام کریں گے جن میں مسیح کا جلال ظاہر ہو ہم اس کی قربانی کو دوسروں تک لے کے جائیں گے تو پھر مسیح کا جلال ظاہر ہوگا اور ہم اس کے نام کو جلال دیں گے آمین بہت بہت شکریہ باستر جی ساری خوبصورت باتوں کے لیے اور آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے عزیزوں یسو نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کون سی ایسی عزیزوں چیز ہے جو ہمیں یسو کی محبت سے جدا کر سکتی ہے کیا موت کیا دنیا کی خواہشات یا دنیا کی نیکی یا دنیا کی چیزیں اب بیچ میں کوئی چیز ایسی بچی نہیں جو ہمارے اور مسکو داون یسو مسیح کی محبت کے درمیان حائل ہو تو اپنا خیال رکھئے اور پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نکتہ نظر خدا حافظ